اسلام علیکم ناظرین کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریات سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو بتانے والا ہوں پاکستان کرکر بوٹ کے چیئرمن بننے کے بعد رمیز راجہ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو آزار اکس کے لئے پاکستان کرکر ٹیم میں بڑے کھلانوں کو واپس بولا لیا آئیے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو مکمل تفصیل بتانے والا ہوں کہ کون سے کھلاڑی پاکستان ٹیم کی جانب سے کھیلیں گے دوستو پاکستان ٹیم کے سچے اور پڑکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک اندباہ کر حال پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستو کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ دو آزار اکس کے لئے پہلے نمبر پہ بات کی ہے اماد وحسیم کے اوپا زیادہ توجہ دینے جا رہے ہیں اور اماد وحسیم پاکستان کر کے ٹیم کا بہت اچھا کھلاڑی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ دو آزار اکس کے لئے پاکستان ٹیم کی جانب سے بہت اہم ثابت ہوگا دوسرے کھلاڑی کی بات کر لیتے ہیں دوستو وہ یہ ہے کہ شردیل خان کو بھی پاکستان ٹیم کی پنینگل ایون میں شامل کیا جائے گا کیونکہ ہر بار شردیل خان کو اس کارڈ میں شامل کیا جاتا ہے لیکن پنینگل ایون میں کبھی شامل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ دو آزار اکس میں ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ دو آزار اکس میں شردیل خان کو پنینگل ایون میں بھی شامل کیا جائے گا اور شردیل خان بھی بہت اچھے کھلانی ہے شردیل خان کشمیر پر احمل لگ میں شاندار بیٹنگ کی تھی اگر تیسرے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو وہ یہ ہے کہ فخر زمان کو بھی ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ دو آزار اکس میں موقع دیا جائے گا چوتھے کھلانی کی بات کر لیتے ہیں دوستو چوتھا کھلانی ہے حیدر علی حیدر علی پہلے بہت اچھی پرفارم کر رہے تھے لیکن جب اسے پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا اس کے بعد پرفارم اچھی نہیں کی اس کے بعد اب کشمیر پر احمل لگ میں حیدر علی نے شاندار بیٹنگ کی ہے شاندار بیٹنگ کی ہے اس وجہ سے ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ دو ہزار اکس کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوں گے اگر پانچوئے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو پانچوئے نمبر پہ پاکستان ٹیم کے بیک ہیٹر آصف علی کھیلیں گے آصف علی کو بھی کھلایا جائے گا ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ دو ہزار اکس میں پانچوئے نمبر پہ شویب ملک کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہوگی شویب ملک سینئر کھلاڑی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیں گے اس سے پہلے اس سے بھی شامل کیا جائے گا اگر ساتوئے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو ساتوئے نمبر پر ہوں گے پروفیسر محمد حفیظ محمد حفیظ کو ویسے تو ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ کے بعد بھی کھلانا چاہیے لیکن ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ تاکہ یہ کھیلیں گے اس سے بعد نہیں کھیلیں گے اور آٹھوے نمبر پر فاسٹ بولر محمد آمیر کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو نمبر پر وہاو ریاض کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہوگی اور دسوے نمبر پر پاکستان ٹیم کے ویس کیپٹن شاداب خان کھیلیں گے اور اس کے بعد محمد رزوان کو بھی ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ دو آزار اکس میں موقع دیا جائے گا محمد رزوان بہت اچھے کھیلانی ہیں